سوال عرض ہے کہ ہماری بستی میں ایک صاحب ہیں جو نماز، روزہ، زکاة اور دوسرے احکام اسلامی کے پابند ہیں گناہِ قبیرہ سے پرہیز کرنے والے ہیں مگر ان کا کچھ عجیب حال ہے مثلاً وہ والدین کی خدمت تو سرانجام دیتے ہیں اور ان کے کام میں بھی مدد کرتے ہیں مگر ان کے املاک سے کچھ نہیں لیتے حتیٰ کہ ان کا کھانا تک نہیں کھاتے محض اس بنا پر کہ ان کے والد کاروبار کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اسی طرح دوسرے تمام عزیز و رشتہ دار جن کی کمائیوں میں انہیں حرام کمائی کے شامل ہونے کا شبہ ہوتا ہے ان کے ہاں بھی کھانے پینے سے وہ پرہیز کرتے ہیں رشوت خوروں، سرکاری ملازموں، سودی لیندین کرنے والوں اور فرائض منسبی کے انجام دہی میں بددیانتی کرنے والوں سے بھی ان کا یہی معاملہ ہے حد یہ کہ ایک امام مسجد ہیں جن کو نجائز کمائی کرنے والے بعض اصحاب وظیفہ دیتے ہیں یہ صاحب ان کے ہاں بھی کھانے یا چائے وغیرہ میں شریک نہیں ہوتے اگر کبھی سفر میں مجبوراں کسی ایسے شخص کے ہاں کھانا کھا لینے کی نوبت آئے تو یہ کھانے کی قیمت کا اندازہ کر کے اس سے زیادہ قیمت کا کوئی ہدیہ وہاں روانہ کر دیں گے اور اگر کسی نجائز کمائی کرنے والے کے ہاں مجبوراں کچھ کھا پی لیں گے تو اندازاں اس کا معافظہ خیراتی فنڈ میں جمع کر کے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلانک پہنچے جس کے ہاں میں نے کھانا کھایا پیا ہے اس سارے معاملہ میں اس دوسرے شخص کو کوئی خبر نہیں ہوتی خود ان مسلم متقی صاحب کی آمدنی ایک قطعی جائز تجارت سے ہوتی ہے جس میں یہ کوئی جھوٹ نہیں بولتے اس کمائی سے آزاؤ احباب کو کھانے اور چائے کی دعوت اکثر دیتے رہتے ہیں اب ان کی اس پریزگاری سے ان کے والدین اور دوسرے آزاؤ سخت نالا ہیں پڑوسیوں میں بھی ایک حالچل مچ گئی ہے اور بستی میں ان کے خلاف نرازگی پیدا ہو رہی ہے مربانی کر کے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ متقی صاحب راستہ پر ہیں یا نہیں ان کی روش قرآن و عدیث کی عدود کے اندر ہے یا متجاوز اور ان کا یہ تقوی ٹھوس اصولی ہے یا فروعی یا مستحب کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں ان کے نفس نے فریب دیا ہو جواب ارشاد فرماتے ہیں آپ کا سوال پڑھ کر بڑا تحجب ہوا بجائے اس کے کہ آپ کی بستی کے لوگ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ان کے درمیان ایک نیک بندہ ایسا موجود ہے جو خود علال کی کمائی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتا ہے اور دوسرے لوگ حرام رزق یا متشبہ رزق کھانے والے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس نپاکی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے نیز بجائے اس کے کہ لوگ اس کی زندگی سے سبق لیتے اور خود اس کی ماں اور باپ رشتہ دار شکر بجا لاتے کہ ان کے گھر میں ایک پریزگار مرد خدا پیدا ہوا ہے بستی کے لوگ اور ماں باپ اور اکرباہ الٹے اسی سے بگڑتے ہیں اور اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اس کی یہ پریزگاری کیسی ہے وہ اگر اعتدال سے زیادہ سختی بھی کر رہا ہے اس کی زیادتی نیکی کی طرف ہے نہ کہ برائی کی طرف آپ لوگوں کو اس کی پریزگاری کے متعلق پوچھنے کے بجائے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جو لوگ تجارت جیسے پاک ذریعہ رزق کو بھی جھوٹ سے نپاک کر لیتے ہیں اور جو لوگ رشوت اور ظلم اور ایسے ہی دوسرے حرام ذرائع سے روزی حاصل کرتے ہیں ان کی یہ نا پریزگاری کیسی ہے قصور وار کون زیادہ ہے وہ جو ان گندگیوں سے خود بچتا ہے اور دوسروں کو بچانا چاہتا ہے یا وہ جو ان گندگیوں میں خود مبتلا ہوتے ہیں اور بچنے والے کو الٹی ملامت کرتے ہیں مجھے یہ دیکھ کر بڑا رانج ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کی اخلاقی پستی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کی بستیوں میں خدا کا قانون توڑنے والے مزے سے دندناتے پھرتے ہیں اور رب العالمین کے قانون کی پبندی کرنے والے اور اس کی اطاعت کے تلقین کرنے والے الٹے نکو بن جاتے ہیں متفن فضاء میں اگر کہیں سے خوشبو کی ایک ذرا سی لپٹ آ رہی ہو تو تندرست دماغ اس کی طرف لپکتے ہیں اور ان کا جی چاہتا ہے کہ ساری فضاء ہی ایسی موطر ہو جائے لیکن ماتم کے قابل ہیں ان بیمار دماغوں کا حال جو خوشبو کی اس لپٹ پر ناک بوں چڑھائیں اور چاہتے ہیں کہ فضاء میں اتنی سی خوشبو بھی باقی نہ رہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ فضاء کی افونت نے ان دماغوں کو اندر تک سڑا دیا ہے حتیٰ کہ اب ان کے لیے بدبو گوارہ ہو گئی ہے اور خوشبو ناگوار